یہ کہانی ہے ایک ایسے بڑھے آدمی کی جسے ایک جیما نام کی عورت سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کپا گپ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہیلو دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے جیما باوری جو 2014 میں ریلیس ہوئی تھی مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم مارٹن نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں وہ فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے آگے مارٹن ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ سات سال پہلے پیری سے یہاں پر آیا تھا یہاں پر اس کے ڈیڈ کی ایک بیکری تھی اور تب سے وہ اپنی وائف کے ساتھ اس بیکری کو سنبھال رہا ہے آگے جب مارٹن بریڈ بنا رہا تھا تو وہ بریڈ جل جاتا ہے اس کی وائف کے بتانے پر وہ کہتا ہے کہ وہ چارلی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہیں وہ آت مہتیاں نہ کر لے اس پر اس کی وائف بولتی ہے کہ تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ چارلی ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا اس کے بعد مارٹن چارلی کے گھر جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی وائف جیما کا سمان جلا رہا تھا اب وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ ہمیں مووی میں آگے پتا چلے گا تب ہی چارلی کسی کام سے گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور مارٹن کو وہاں پر جیما کی ڈائری ملتی ہے جس کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے گھر آ کر مائیکل اس ڈائری کو پڑھنے لگتا ہے اور یہی سے کہانی فلیس بیک میں چلی جاتی ہے یہاں پر ہم اس دن کو دیکھتے ہیں جس دن چارلی پہلی بار اپنی وائف جیما کے ساتھ اس گاؤں میں رہنے آیا تھا اب اپنے گاؤں میں نئے لوگوں کو دیکھ کر مارٹن ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے باتے کرنے لگتا ہے ایک دن جیما اور چارلی مارٹن کے دکان پر آتے ہیں جہاں پر مارٹن جیما کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر لٹو ہو جاتا ہے اس کے بعد جب مارٹن گھر آ رہا تھا تب اس کی ملاقات جیما سے ہوتی ہے پھر مارٹن اسے گارڈن دکھانے لے جاتا ہے جسے دیکھ کر جیما بہت خوص ہو جاتی ہے رات کو چارلی مارٹن کے گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کے گھر کی بجلی چلی گئی ہے تو مارٹن اس کے گھر جاتا ہے اور وہ بجلی کو واپس سے چالو کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر مارٹن کی وائف پھی آ جاتی ہے اور پھر وہ چاروں مل کر دارو پیتے ہوئے باتیں کرنے لگتے ہیں اسی دوران مارٹن بس جیما کو ہی دیکھ رہا تھا اب ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک دن جیما مارٹن کی بیکری پر آتی ہے تو وہاں مارٹن اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں جاننا ہے کہ میں یہ بریڈ کیسے بناتا ہوں تو جیما اسے دیکھنے کے لیے ہاں بول دیتی ہے تو مارٹن اسے پیچھے والے کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ بریڈ بنایا کرتا تھا پھر جب جیما بھی بریڈ بنانے لگتی ہے تو مارٹن اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے تو جیما کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اب اس روم میں بہت گرمی تھی اس لئے جیما اپنا سویٹر اتار دیتی ہے چیسے دیکھ کر مارٹن کے من میں ہوسچاگ اٹھتی ہے اور وہ جیما کی باڈی کو دیکھنے لگتا ہے اب ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں ایک بار مارٹن جب اپنے گھر جا رہا تھا تب راستے میں اسے جیما ملتی ہے مارٹن اسے کہتا ہے کہ تم اتنے دنوں سے بریڈ گھریدنے کیوں نہیں آ رہے ہو جس پر جیما اسے بولتی ہے کہ وہ ڈائٹنگ پر ہے اس لئے اس نے کچھ دنوں سے بریڈ گھانا بند کر دیا ہے اب یہ بول کر جیما وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کی پیٹھ پر ایک کیڑا کات لیتا ہے جسے جیما کو کافی تخلیف ہوتی ہے اس لئے وہ چلا کر مارٹن کو بولاتی ہے اور اس کی ہیلپ کرنے کو کہتی ہے مارٹن اس کی پیٹھ چیک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایک زہری لے کیڑے نے کات لیا ہے اور مجھے اس کا زہر چوس کے باہر نکالنا ہوگا تو جیما اسے یہ کرنے کے لئے کہتی ہے تو مارٹن بینہ سمیں گوائے اس زہر کو باہر نکالنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام حروف تھا وہ مارٹن سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کرے ہو اب مارٹن اسے ساری باتیں سمجھا رہا تھا لیکن تب ہی جیما نیچے گر کر بےہوس ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں اسے آسپیٹل میں لے کے جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر جیما کو ایک انجیکشن لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم خطرے سے باہر ہو پھر جب وہ دونوں گھر آ رہے تھے تب جیما مارٹن کے کندے پر سر رکھ کر سو جاتی ہے مارٹن یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اگلے دن جب مارٹن اپنے سوپ کے باہر کھڑا تھا تب وہ جیما اور ہارو کو باتیں کرتے دیکھتا ہے ان دونوں کو دیکھ کر مارٹن سوچتا ہے کہ جلد ہی ان دونوں کا آفر شٹارٹ ہو جائے گا پھر ایک بار جب مارٹن کہیں جا رہا تھا تب ہی وہ راستے میں جیما کو دیکھتا ہے جو گاڑی سے کہیں جا رہی تھی مارٹن اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے مارٹن وہاں دیکھتا ہے کہ جیما ہارو کے گھر جا رہی تھی مارٹن ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر سوکٹ ہو جاتا ہے مارٹن کو لگتا ہے کہ جیما ہارو کے ساتھ وائن پینے گئی ہوگی پر اصل میں جیما ہارو کے ساتھ پلنگ توڑنے گئی تھی اسی رات مارٹن جیما کے گھر دینر کرنے آتا ہے تب ہی وہ جیما کے گلے پر لاؤ بائٹ دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہارو نے جیما کو ضرور کھوڑی بنایا ہوگا اب یہ سب دیکھ کے مارٹن سیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جیما کو پسند کرتا تھا اگلے دن مارٹن ہارو سے ملتا ہے اور اسے باتیں کرنے لگتا ہے ہارو کہتا ہے کہ وہ پڑھائی میں زیادہ دھیان نہیں دے پا رہا تو مارٹن اسے کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری جی ایف کو یہاں بولا لینا چاہیے تاکہ وہ تمہاری پڑھائی میں مدد کر سکے تھوڑی در بعد ہارو جیما کو اپنے گھر بولاتا ہے اور مارٹن انہیں چھپکے سے دیکھ رہا تھا جیما ہارو کے گھر جا کے اس کے ساتھ کھپا گپ کرتی ہے مارٹن کو اب پورا یقین ہو جاتا ہے کہ جیما اور ہارو کا آفیر چل رہا ہے اب ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں ایک دن جیما مارٹن کے بیکری پر بریڈ کھریدنے آتی ہے پر وہ بریڈ کا ایک ٹکڑا وہیں پر بھول جاتی ہے تو مارٹن بریڈ کا ٹکڑا دینے اس کے گھر جاتا ہے لیکن وہاں پر وہ کچھ آوازیں سنتا ہے جس کو سن کر وہ وہیں پر چھپ جاتا ہے جب وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو جیما اور ہارو گھپا گپ کر رہے تھے یہاں جیما ہارو کو آئی لویو بولتی ہے جیسے سن کر مارٹن کو بہت گسہ آتا ہے اگلے دن پھر سے جیما ہارو کے گھر گھپا گپ کرنے جاتی ہے لیکن گھپا گپ کرنے کے دوران جیما سے ہارو کی موم کی ایک قیمتی مورتی ٹوٹ جاتی ہے جیما اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے اسبینٹ سے وہ مورتی ٹھیک کروا دے گی جاتے سمیں وہ ہارو سے کہتی ہے کہ ہمیں بھاگ کر لندن چلے جانا چاہیے آگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیما کو ایک لیٹر ملتا ہے جیسے پڑھنے کے بعد وہ ہارو سے ملنے اس کے گھر کے اور جانے لگتی ہے ہارو کی موم جب گھر آتی ہے تو انہیں وہاں پر ان کی مورتی نہیں ملتی ہارو انہیں کہتا ہے کہ مورتی میں سکریچ آگئے تھے اس لیے اس نے پاس میں ایک آدمی کو ٹھیک کرنے کے لیے دے دیا ہے دوسری طرف جیما کو ہارو کا میسے جاتا ہے جس میں لکھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ لندن نہیں آسکتا یہ جان کر جیما کو بہت برا لگتا ہے اور وہ روتے ہوئے اپنے گھر چلی جاتی ہے چارلی کو اب جیما پر سکھ ہونے لگا تھا کیونکہ جیما اب چارلی پر زیادت جان نہیں دے رہی تھی اس لیے چارلی گسے میں کچھ دنوں کے لیے لندن چلا جاتا ہے اس کے کچھ دنوں بعد جیما سے ملنے اس کا ایکس بوئی فرین آتا ہے جس کا نام پیٹرک تھا اور اگلے ہی سن میں مارٹن ان دونوں کو سڑک پہ کس کرتا دیکھتا ہے جس کو دیکھ کر مارٹن سمجھ جاتا ہے کہ جیما ایک رنڈی باز ہے اب اگلے دن پیٹرک پھر سے جیما کے گھر آتا ہے اور جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تبھی چارلی بھی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے چارلی جب اپنے گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ بھاگ کر باہر آتا ہے اور مارٹن سے ہیلپ مانگنے جاتا ہے مارٹن جب چارلی کے گھر میں آتا ہے تو وہ جیما کو مرا ہوا دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ سوکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں پولیس آتی ہے اور جیما کی بوڈی کو پوسٹ موٹن کے لیے لے جاتی ہے پھر اسی رات جب پوسٹ موٹن کی ریپورٹ آتی ہے تو مارٹن کو پتا چلتا ہے کہ جیما کی موت گلے میں بریڈ فسنے کی وجہ سے ہوئی ہے پھر یہ بات اگلے دن مارٹن چارلی کو بتاتا ہے جس پر چارلی اسے بولتا ہے کہ جیما کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ جب وہ گھر میں گیا تو اس نے پیٹرک کو جیما کو کھوڑی بناتے دیکھا جس کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ جیما کے ساتھ چبردستی کر رہا ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ لڑنے لگا تب ہی پیٹرک بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ جب جیما بریڈ کھا رہی تھی تب ہی وہ پیچھے سے آ کے اسے کیس کرنے لگا جس وجہ سے اس کے گلے میں بریڈ فس گیا اور جب وہ اسے نکالے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں پر چارلی آ جاتا ہے اور گلت فیمی کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اب اس لڑائی میں وہ دونوں اتنے بیزی ہو گئے کہ انہیں جیما کا خیال ہی نہیں آیا اور جیما کی دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو گئی اب یہاں سے فلیس بیک ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہم یہاں پہ مارٹین کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو مارٹین کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس میں ایک رسین کپل رہنے کے لیے آئے ہے اب یہ سن کے مارٹین تورت ان سے ملنے جاتا ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے